ہنڈنبرگ ہوای پو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے شاندہ جیپلن تھا جو تین دنوں سے بھی کم سمیے میں اٹلانٹک مہا ساغر کو پار کرنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن چھے مائی انیس سو سینتیس کو اس کا آخری سفر ایک دکھ بری گھٹنا سے ختم ہو گیا کیونکہ یہ آگ کی لپٹوں میں گھر گیا تھا اور ہجاروں لوگوں کے سامنے ترگاٹنا گرست ہو گیا دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہنڈنبرگ حادثے کے بارے میں یہ حادثہ کیسے ہوا اور اس بھی شڑ آگ نکارڈ میں کتنے لوگ مارے گئے ایک سدی سے بھی اتھک سمیے سے انسان آرامدائک ہوای جہاجوں سے آسمان میں اڑان بھننے کا سپنا دیکھتا رہا ہے ہوا سے بھی ہلکے ان بیمانوں نے مہادیبوں اور مہاساغروں میں شاندار یاترہ کو پورا کیا حالانکہ انیس سو سینتیس میں ہنڈنبرگ کے لخت حادثے کے ساتھ ہوای پوت کا جوانہ بھی ختم ہو گیا اڑان کے سپنوں نے سدیوں تک بوجھ کرتا ہو اور انجینئروں کو کافی لوایا ہے لیکن اٹھارہ سو بامن تک دنیا میں کسی بھی طرح کے ہوای جہاج نے اڑان نہیں بھری تھی فرانسیسی انجینئر ہینری گفرڈ نے تین ہورس پاور کے بھاپ انجین سے چلنے والا ایک سو چوالیس فٹ لمبے ڈریزیول کو ڈیجائن کیا چوبیس ستمبر اٹھارہ سو بامن کو گفرڈ کے ہوای جہاج نے چھ میل پردی گھنٹی کی رفتار سے پیریش کے اوپر سے اڑان بھری اڑان کیبل بیس منٹ تک چلی لیکن یہ پہلی بار تھا جب انسان نے جبین کو پیروں کے نیچے چھوڑ دیا تھا اگلے ہی کچھ سالوں میں نیڈر اور بیمان چالکوں نے ہوای پوت کے ڈیجائن میں صدار کیا اور سن انیس سو میں جرمن کاؤں فرڈینینڈ وون جیبلن نے ایلمونیم فریم کے ساتھ پہلا مجبوط ہوای پوت کا نرمان کیا پھر تھم بشبیت کے دوران جرمنی نے فرانس اور انگلینڈ میں دشمنوں پر بمباری کرنے کے لیے جیبلنز کا استعمال کیا حلانکی یود سماپت ہونے کے بعد جیبلن نے اپنا دھیان صرف یاتریوں کو سیر کرانے کی اول لگایا اس کے بعد 11 اکٹوبر 1928 کو گراف جیبلن نے پہلی تجارتی ٹرانسلانٹک سیوہ کا ادھگھٹن کیا جرمنی سے نیو جرسی تک کی یاترہ میں کیبل 111 گھنٹے لگے دو ہفتے بعد گراف جیبلن نے تین جنوں سے بھی کم سمیمے باپسے کی اڑان بھری 1936 تک ہنڈنبرگ اپنی سیوہ اور کمائش شاندار ہوای جہاز کا پرتیگ بن گیا 804 فیٹ لمبے اس ہوای جہاز نے یاتریوں کے لیے بڑیہ بھوزن اور اسٹائلیس لاؤنج جیسی سبیدائیں دی اور یوروپ سے امریکہ تک کا سفر کیبل دھائی دن میں پورا کیا کئی بڑسوں تک ہنڈنبرگ نے جرمنی برازل اور سیونگت راجے امریکہ کے بیچ یاترہ کرتے ہوئے بھیڑ کو چکا چوند کر دیا تھا تین مائی 1937 کو ہنڈنبرگ اپنی 63 بھی اڑان پر جرمنی سے روانہ ہوا تین دن بعد اس نے اپنی یاترہ پوری کرنے کے لیے لیک ہست نیو جرسی میں نوسینا بائیو شٹیسن سے سمپر کیا چھ مائی کو شام سات بچ کر 25 منٹ پر ہنڈنبرگ ہوای پوت اچانک آخ کی لپٹوں میں گھر گیا اور کیبل 32 سیکنڈ میں ہی آخ کا گولہ بن کر جمین پر گر گیا جس سے 35 لوگوں کی موت ہو گئی جو آج تک کی پانچویں سب سے گھا تک ہوای پوت دروڑنا بنی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے پوت کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری اٹھی تھی جو بعد میں ایک بڑی آگ میں تبدیل ہو گئی چنگاری کے کارنوں پر ابھی بھی بحث چل رہی ہے لیکن اس بات پر آج تک بحث نہیں ہوئی کہ آخر آگ کے تیجی سے فین لنے کا کارن کیا تھا لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے اس جمانے میں ہوای پوت کو اڑانے کے لیے ہائیڈروجن کا استعمال کیا جاتا تھا جس کی آگ پر پکڑ بہت تیج ہوتی ہے جہاچ پر سوار 97 لوگوں میں سے 62 لوگ زمین پر پہلے ہوای جہاچ سے کود کر چمتکاری ڈھنگ سے بچ گئے حالانکہ اس آبدہ میں 35 لوگوں کی موت ہو گئی اور دنیا کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا جہاچ کرتا نرلائیک روپ سے ہنڈنبرگ حادثے کی بجا سے نردھارت نہیں کرتے کے لیکن اس حادثے نے ہوای جہاچوں سے جنتہ کے بشواس کو توڑ دیا جب لوگوں نے بوئنگ کلیپر جیسے نئے عوشکاروں کی اور رکھ کیا تو ان شاندار ہوای جہاچوں کے سفر کا دور اچانک ختم ہو گیا دنیا آج ہوای جہاچ روکٹ اور اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے لیکن پرتوی پر درگٹنا گرست ہنڈنبرگ کی بہوا چھوی کبھی نہ بھولنے والے پلکو یاد دلاتی رہتی ہے ہنڈنبرگ کی بہوا چھوی ہنڈنبرگ کی بہوا چھوی